وقت کا ولی ولایت کیسے ملتی ہے آئیں آپ کو قرآن و احادیث کے دلائل سے ولی بننے کا طریقہ بتاتی ہو ایک صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ابھی دو دن پہلے ہی لاہورہ سٹیشن پر دیکھا ہے ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوہ بھول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا وہ اتمنان سے نماز میں مشغول تھا جب اس کلی نے سلام پھیرا تو میں نے اس سے سامان اٹھانے کو کہا اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا میں نے اسے ایک روپیہ کرایا ادا کر دیا اس نے چارانے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے میں نے اسے ارز کی کہ ایک روپیہ پورا رکھ لو لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں صاحب میری مزدوری چارانے ہی بنتی ہے آپ یقین کریں ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں دربدر زلیل و خوار ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں مشکتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا ساری ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ ہو کی صدائیں لگانا پڑے گی تب ہم ولی اللہ کے درچے پر پہنچ جائیں گے آپ کمال ملاحظہ کریں ہماری عادی سے زیادہ قوم بھی اس ہی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے گا جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے اللہ کا دوست بننے کے لئے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے قربانی احسار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابباجی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے بیٹا کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرتے جو کسی کو جینے کی امانگ دے دے چہرے پر خوشیاں بھی کھیر دے جب کسی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کی دل کو ٹوٹنے سے بچائے اس سے بڑا عبدال بھلا کون ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا معذ رضی اللہ عنہ تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو بغیر حساب کتاب کی تمہیں جنت میں داخل کروا دے حضرت معذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرص کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معذ مشکت کا کام کام ہے کروگے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ ضرور کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے کرو گے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے ولایت شخصیت کر نہیں کردار میں نظر آتی ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے رہنے کی اجازت دے دی وہ شخص کچھ دن ساتھ رہا انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے شخص سے پوچھا کیا ہوا بلکردار کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو اس نے عرض کی حضرت آپ رحمت اللہ علیہ کا بڑا چرچہ سنا تھا اس لئے آیا تھا کہ دیکھوں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس کون سی کشف و کرامت ہیں اتنا بول کر وہ شخص خاموش ہو گیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ پھر کیا دیکھا وہ شخص کہنے لگا میں تو شخص سخت مایوس ہو گیا میں نے تو کوئی کشف و کرامت وقوب پذیر ہوتے نہیں دیکھی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا نوجوان یہ بتاؤ اس دوران تم نے حضرت میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دیکھا ہو اس شخص نے فورا جواب دیا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ایسا تو کچھ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اس شخص کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور ہے ہی نہیں جو شخص فرائز کی پابندی کرتا ہو اور کبائر سے اجتنات کرتا ہو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرتا ہو آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے وہی وقت کا ولی ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبر کرنا معاف کرنا یقین کریں تحجد پڑھنا روزے رکھنا آسان ہے لیکن کسی کو معاف کرنا بہت ہی مشکل ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو جو صبر کرنا سیکھ لے بھوکوں کو کھانا کھلائے ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لئے اپنے دل کو صاف کر لے اسے بڑا ولی بلا کون ہو سکتا ہے یاد رکھیں جو انسان لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا جس کی زندگی میں اتمنان ہے وہی ولی ہے جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے وہی وہاں جنتی ہے جس کا دل ہر وقت شکوے شکایتوں حسد کینا بھوکس لالج اور ناشکری کی آگ سے سلکتا رہتا ہے وہ وہاں میں اس کا ٹھکانہ یہی ہے شریعت اور فرائز کی پابندی کیجئے کبائر سے اجتناب کیجئے حال پر خوش رہیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کیجئے اور وقت کے ولی بن جائیے اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر حکم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے آمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ آتا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف آتا فرمائے امید ہے آپ کو یہ تحریر اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ سن کر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حفیظ